اسلام کی فیرز میں نے زبان چیما ویلکم بیک دینا در ویڈیو اس ویڈیو ہے اوڈ آر ون روڈ اور اس روڈ کی امپورٹنس کچھ یوں ہے کہ اس روڈ کے بننے سے جس کے بھی کارپٹنگ اور ایسفارل اکام جس پر فائنلائز سٹیج میں ہے اس روڈ کے بننے سے جو ایکسس ہے ٹورڈ بلوک ای اور سیز ڈسٹک ون بلوک ای جہاں پہ صرف 5 مرلہ کے پلوٹس ہیں بلوک ایف جہاں پہ 7 مرلہ اور 12 مرلہ کے پلوٹس ہیں بلوک ایف جو ہے اور بلوک ایل ہے یہ سب سے زیادہ least developed بلوک ہیں ابھی تک overseas 1 میں کیونکہ بلوک ایف اور بلوک ایل میں development ابھی تک نہیں ہوئی even کہ جو بلوک overseas 2 اور executive 2 بلوک ہیں وہ شاید ان سے زیادہ develop ہو لیکن بلوک ایف اور بلوک ایل میں ابھی تک development کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا یہ روڈ کے بننے سے directly بلوک ای جو ہے بلوک ای partial develop ہے آپ کہلیں کہ 60, 55, 60% developed ہے اور 40% ایسا ہے جو ابھی raw land ہے جس پہ بھی cutting کام بھی start نہیں ہوا اس روڈ کے بننے سے جن بلوک جو 60%, 55% plot بلوک ای کے developed ہیں ان بلوک تک ان بلوک تک direct access مل پائے گا for the time being اس روڈ کی جو ابھی جو carpeting ہو رہی ہے asphalt کام جہاں پہ ہو رہا ہے یہ بلوک دی کے سامنے ہے جہاں پہ ابھی آپ کو right side پہ ایک building بنتی بھی نظر آ رہی ہوگی جس کا area 23 canal ہے اور اس building کا نام ہے harmony heights اس harmony heights تک ابھی block D میں street کی carpeting کام جب میں نے side visit کیا تھا yesterday تو یہاں تک کام ہوا تھا آگے ابھی so far and so on till block F یہ روڈ آگے جس کا آپ کہلیں کامپیکشن کام ہوا ہوئے اور اس پہ ابھی asphalt اور carpeting کام final ہونا ہے اس کے بعد block E جس طرح آپ overseas کوئی بھی individual smartity visit کرتا ہے اور وہ visit کرنے کے بعد block A, block B, block C, block D تک easily جا سکتا ہے لیکن block E اور block F ان تک جانے کے لیے proper کوئی رستہ یا route plan نہیں ہے ابھی جو screen پہ footage دیکھ رہے ہیں یہ کامپیکشن ہوا وہاں part ہے جو آگے block E کو lead کرتا ہے اور اسی block E سے آگے towards block F بھی کچھ part road کا کچھا رستہ بن گیا ہے لیکن اس طرح asphalt والا کام یا اس طرح کہلیں کہ کامپیکشن والا کام ابھی تک نہیں ہوا block F کے جو starting کچھ plots ہیں وہاں تک کام ہوا ہے جو کہلیں کہ آپ کامپیکشن کام street کے layout plan بننے کا کام اس سے آگے block F سے بھی آگے block E سے بھی آگے ابھی کام نہیں ہوا میں نے ویڈیو starting تھا کہ block F اور block L دو least developed blocks ہیں اور block E بھی in fact اگلے مہینے اپریل میں ایس برد official notice of capital smart city جو issue ہوا تھا possession کے حوالے سے اپریل میں block E کا possession handover ہونا ہے لیکن block E میں ابھی 55 to 60% development ہوئی ہے اور باقی development نہیں ہوئی اس کے حوالے سے آپ کو میں details explain کرنے کے لیے میں آپ کو google or satellite اور جو capital smart city کا official map ہے اس کی مدد سے باقی چیزیں آپ کو explain کرتا ہوں اور باقی remaining video میں ادھر سے continue کروں گا اس وقت میں capital smart city overseas district 1 کا plan دیکھ سکتے ہیں جو ابھی کی ویڈیو ہے جو harbney heights apartment building ہے residence complex اس building میں یہاں تک اس part تک ابھی میں google or satellite کی مدد سے اس part تک ابھی carpeting کام یہ والا part جو road ہے اس کی maintenance کام ہو رہا یہ road پہلے ٹوٹ گئی تھی اس کو دوبارہ carpet کیا جا رہا ہے اور اس road سے آگے ابھی google earth پہ تو خیر اس طرح specifically کوئی clear map show نہیں ہو رہا لیکن in fact ابھی اس part مگر دیکھیں گور سے تو یہاں سے لے کے اس part تک proper connectivity بن گئی ہے یہ google پہ تھوڑسی images late update ہوتی ہیں but یہاں تک connectivity بن گئی ہے اور اس part سے آگے یہ part ہے اس سے آگے cutting ہو گئے اور آگے راستہ towards block f راستہ نکلتا ہے یہاں تک ابھی access possible ہے block f میں جن plots develop ہوگا میں اس کے حالے سے explain کر دوں اور جو باقی blocks non develop رہیں گے میں اس سوالے سے explain کر دیتا ہوں جو میں آپ سے بات کی تقریبا 55% 60% area جو ڈیریور ہو گیا ہے ان میں جو area آئے گا وہ یہ plots ہیں یہ road کے ساتھ left side area clear ہو گیا اس پہ ویڈیو میں آگے جا دیکھ لیں گے 2-3 minutes آپ کو یہ والا part clear لیں نظر آ جائے گا یہاں پہ ابھی cutting کا کام سارا ہو گیا اس street سے آگے جو میں clear کروں lane number 3 اور street 1 2 3 5 street 6 street 7 even though street 4 تو خیر developed ہے کیونکہ یہ cutting کا کام ہو چکا ہے اس سے پیچھے lanes کی بات کریں تو lane 4 lane 3 یہ جو lanes ہیں block e remaining street 8 9 10 11 12 13 جتنی streets آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں تک even though f1 e مسجد کا plot پر بھی development مکمل ہو گیا باقی آپ کو کچھ map میں کچھ tilt آ رہ ہو گا یہ کچھ میں ایڈجس کی ہے ماب کو آگی آئیٹ آف دی آریا تو جو باقی بلوگ f میں آگے طرف موو کرتے ہیں تو یہ والا تھوڑ سا part depression میں نظر آ رہا ہے جو lake کے ساتھ ساتھ اس part میں access development تک پہنچ گئی ہے جو سارا part جو block f تک clearly access بنی ہے اس point تک تک باقی plots ہیں جیسے remaining part block f دیکھ لیں دونوں میں ابھی تک development نہیں ہوئی اگر ہم count کریں کب تک ہو جائے گی تو سارایٹی نے possession announce کیا تھا block e میں کون سے plots plots possession e جیسے 55% develop 45% ابھی آج کی date میں e block non develop اور remaining part clear kب ہوگا اس کا society آنے ہوفلی جب development یہاں پہ کرے گی تو اس کے حوالے سے میں آپ کو details ویڈیوز اس کے حوالے سے شیئر کر دوں گا بلوک g اور block h کی اکثر کیوری زیادی رہتی ہے block h اس کی land cleared ہے اور یہاں پہ پارشلی تقریبا اگر میں clear کر پاؤ تو تقریبا street 3 street 4 lane 7 lane 8 even تو اس سے بھی آگے یہاں پہ کرینری کا پارٹ نظر آرہ ہے یہ پارٹ جو cleared ہے میں ہے اتنی تقریبا لیولنگ کام ہوا ہے اتنا نہیں تو 10 15 percent کم کر لیں بٹ یہاں پہ لیولنگ کام ہوا ہو ہے جہاں تک بات ہے block g میں تھوڑا سا پارٹ جو لیول ہوا ہو ہے باقی اس کے لابہ block g میں ڈیویلپنٹ ابھی نہیں ہو رہی maybe اس 80 85 percent developed block l اور block f یہ دو blocks ہیں جو سب سے زیادہ آپ کہلیں کہ اور سیز بان میں ابھی تک develop سب سے کم develop block کہہ سکتے ہیں block اس وقت ان سکرین پر block e کے opposite side جہاں terraces اور باقی کمرشل activities related چیزیں ہونی ہیں ان پہ کام ہونے ان plots پہ کام ہو گیا اس پہ ایک چیز پیچھ explain کرنا بھول گیا block e میں جہاں جہاں پہ villas کے plots ہیں تمام کے تمام plots تقریبا land development cutting کام ہو گیا اور باقی کچھ part ایسا ہے پارشل سا part کہہ لیں کہہ لیں کہ 5-6-7 villas جس آپ کو right side پہ نظر آ جہاں پہ cutting والا کام رہت ہے باقی blocks میں construction یا leveling کام جو ہے وہ ہو گیا development کام جو ہو گیا باقی جو connectivity road ہے اس road کے بننے کے بعد جب 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 پہ جب پہ سکتے سکتے ہیں ایک سوال جو مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اکثر comment سننے میں آتا ہو یہ ہے کہ society نے صرف ایک یا دو blocks possession announce کرنے کے بعد باقی کسی block notification جاری نہیں کیا تو اس وقت جن individuals کے plot میں blocks کا نام بتاتا ہوں ان blocks میں اگر ہیں plots تو وہ اپنا plots possession بے شک صبح apply کر لیں تو ان کے plots possession مل جائے گا میں ان blocks کی بات کروں گا جہاں پہ 100% development مکمل ہے سب سے possession نہیں ہے block F اور block L ان میں possession نہیں ہے اس کے لابہ block I ہے وہ apartment building بنی ہے جس کے ابھی تک society نے کچھ بھی launch نہیں کیا لیکن hopefully آنے والے دنوں میں جب construction start ہوگی تو یہاں پہ directly apartment sell کیے جائیں گے اور block E میں مرکز بھی جو آپ کہلیں بھولٹ بھولٹ اس commercial hub پہ بھی plot develop نہیں ہوئے اور جن individual کے plot اس commercial hub میں ہیں وہ اپنے plots کا possession ابھی apply نہیں کر سکتے جہاں تک commercial plots کی بات ہے commercial plots کے block پوزیشن ready ہے تو جن block A block B J block K C ان کی boundaries پہ آتے ہیں even block block construction سٹارٹ کر سکیں گے جہاں development ہو رہی ہے میں اس حوالے سے آپ کو update کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو سمارٹ ٹیٹی میں ان چیزوں کے حوالے سے بلوگ کی ویڈیو جو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ کومنٹ سے منشن کر دیئے کہ میں ٹرائی کیا کروں گا کیونکہ ابھی جتنی سائٹ پہ ویڈیو میں پوسٹ کرتا ہوں میں سائٹ پہ جب جاتا ہوں جہاں جہاں development ہو رہی اس کے ویڈیو ریکار کرتا ہوں میرا ٹارگ ٹرگ 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 ٹرگ